بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں حکومت نے تحریک انصاف کو سرپرائز دے دیا سپیکر قومی اسیملی نے پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان کے استیفے منظور کر لیے کھلاڑی ارکان پارلیمانی پاتھے جلاس کے بعد سپیکر سے ملنے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے مگر راجہ پرویز اشرف ملے نہ سیکرٹری قومی اسیملی شاہ محمود قریشی نے دیگر ارکان کے استیفے بھی منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ میں دیکھئے تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کی خواہش دھری کی دھری رہ گئی راجہ پرویز اشرف نے ملیقہ بخاری اندلیب عباس خسرو بختیار فخر امام اور عامر قیانی سمیت 35 ارکان کے استیفے منظور کر لیے سترہ جنوری کو بھی 35 ارکان کے استیفے منظور کیے گئے تھے تحریک انصاف نے آج قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا اعلان کر رکھا تھا سپیکر نے گزشتہ روز اجلاس اگلے ہفتے تک موخر کر دیا تھا مگر پھر بھی پی ٹی آئی کی پالیوانی پارٹی کا اجلاس خیبر مختونخہ ہاؤس میں ہوا جس میں سپیکر سے ملقات کا فیصلہ کیا گیا شاہ محمود قریشی کے سربراہی میں کچھ ارکان سپیکر چیمبر پہنچے مگر وہاں راجہ پروید اشرف موجود تھے نہ ہی سیکرٹری قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے باقی ارکان پیدا ہی پارلیمنٹ ہاؤس آئے مگر پارلیمنٹ ہاؤس کا مرکزی گیٹ بند ملا اصد کیسر کے سیکیورٹی اہلکاروں سے اندر جانے کے لیے تقرار بھی ہوئی پی ٹی آئی رہنماؤں نے سپیکر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا سپیکر صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈیون آف دہ ہاؤس نہیں آج وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے انہیں فرار اختیار کیا ہم نے فیصلہ کیا آنے کا انہوں نے اجلاس موخر کر دیا جو ہمارے بکیہ رہ گئے تھے ان کے سطیفے قبول کریں ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں طریق انصاف کے مزید ارکان کے سطیفے منظور ہو سکتے ہیں حکومت نگران سیٹ اپ کی مشاورت کے لیے طریق انصاف کی اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کی خواہش پوری نہیں ہونے دے گی کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عثمان خان سما اسلام آباد اور اب خبر یہ کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان کو ڈین وڈفائی کر دیا ہے قومی اسیملی سیکریٹریٹ نے ارکان کی فیرس الیکشن کمیشن بجوائی تھی مزید جانے کے سما کے نمائندے زلکنین اقبال سے زلکنین بتائیے گا سپیکر کو ہمیں سنگلی کی جانب سے مزید 30 ارکان جیسے تیفے کرنے کے بعد وہ نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو محصول ہوا تھا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام 35 جو نشیستیں ہیں اور پھر موجود ارکان کو ڈین وڈفائی کر دیا ہے 31 جس میں ارکان وہ تھے جو مختلف نشیستوں سے الیکشن لڑکی ہے جبکہ چار سپیشل سیٹ پہ خواتین ارکان تھی جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈین نوٹیفائی کر دی اور مجموعی طور پر اب جو ڈین نوٹیفائیڈ ننبر پر طریقے ساتھ کے 76 پاکستان طریقے ساتھ کے ارکان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مجموعی طور پر خالی قرار دے چکا ہے دشمن بھی وہ کام نہیں کر رہے جو ایک جماعت ملک کے خلاف کر رہی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال نے پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھ لیا بولے پنجاب اور خبر پختونخوا کی حکومتیں ختم کر کے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کراچی سے چودہ سیٹوں کی دعویدار جماعت کا بلدیاتی الیکشن میں وائٹ واش ہو گیا پاکستان کو اس وقت سیاسی ایڈوینچر کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام کی ضرورت ہے پاکستان نہ ڈیفالٹ کرے گا نہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے دیں گے یہ دشمن پاکستان کے بھی پروپیگنڈا نہیں کر رہے لیکن ہمارے ملک کے اندر سے ایک جماعت ہے ایک لابی ہے جو مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نیگٹیف پروپیگنڈا کر رہی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حکومتوں کو ختم کر کے ملک میں ایک ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کر رہی ہے اور اب وہ قومی اسیمبلی میں آکے قومی اسیمبلی کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے وہ جماعت جو دعویٰ کرتی کی تو اس کے پاس چودہ سیٹیں ہیں اس کا کراچی میں وائٹ واش ہو گیا وہ کراچی جسے پاکستان کا دماغ کا جاتا ہے اس نے اس جماعت کا کچومر نکال دیا کہ جس نے پچھلے چار سالوں میں ملک کی معیشت کا کچومر نکالا تھا جیسے کراچی کے عوام نے جھوٹ کی سیاست کو مسترد کیا ہے انشاءاللہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام بھی اس سیاست کو مسترد کریں گے وزیر اطلاعات مریم ورنزیب کی عمران خان پر تنقید مہنگی بجلی گیس مہنگائی معاشی تباہی اور سیاسی دمستحکام کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا ایک بیان میں کہا کہ اتحادی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ملک کو پروجیکٹ عمران سے پاک کرنا ہے عمران پروجیکٹ نے ملک کو معاشی دیوالیہ کی طرف دھکیلا آٹا چینی دالیں اور تیل مہنگا کیا آج سخت شرائط والا آئی ایم ایف کا پرگرام عمران پروجیکٹ کا عوام کو دیا تحفہ ہے نون لیگ دو ہزار اٹھارہ میں عوام کو سستی روٹی چینی آٹا بجلی گیس اور پٹرول دے کر گئی تھی نون لیگ نوجوانوں کو روزگار سی پیک اور چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی دے کر گئی دہشتگردی سے پاک پاکستان دے کر گئی تھی ملک کو تاریخی چھے اشاریہ دو فیصد ترقی اور آئی ایم ایف کا پرگرام مکمل کر کے گئی تھی وفا کی وزیر ساد رفیق نے کہایا کہ امید ہے عمران صاحب اب 35 پنکچر کی اسطلاح کو سیاسی بیان بازی کے طور پر استعمال کرنے سے باز رہیں گے الیکشن قبل از وقت ہوں بروقت یا جب بھی ہوں اتفاقی رائے کے بغیر سب کھاٹے میں رہیں گے اقتدار کی بے رہم جنگ سے ہٹ کر مقالمہ ہو اپنی اپنی غلطیاں مانی جائیں ریاست کو دلدل سے نکال کر ملک چلانے کی راہ ڈھونڈی جائے وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارہ نے کہا کہ یہ کہہ رہے تھے ہم واپس آ رہے ہیں مشاورت کرنے یہ لو مشاورت اور آپ کو بتائیں سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن قبردل شاد نے حکومت کو عام انتخابات کرانے کی تجویز دے دی اسماع سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا تحمل نہیں ہو سکتا بہتر یہی ہوگا قومی سلامتی کا جلاز بلا کر قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے انہوں نے مائی اور جون کو الیکشن کے لیے موضوع قرار دیا سیٹوں پر زیمنی انتخابات کرونا ایک انتہائی لمحہ سکریہ ہے الیکشن کے نشن پاکستان کے لیے بھی اور آئندہ کے لیے سیٹ اپ کے لیے بھی اس سے دہتر تو راستہ یہی ہے کہ افاقی شاہ قومت ملک کے وسطر مفاد میں سیسا کریں قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے ہمیں نئے انتخابات کے لیے کوئی راستہ روڈ بیٹ نکالنا چاہیے مائی جون میں یہ قومی انتخابات ہو سکتے ہیں ریاست کے لفاظ میں یہی ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کا جلاز طلب کر کے آئندہ الیکشن کے لیے روڈ بیٹ پیار کر لینا چاہیے آگے بڑے عراق کو بتائیں کون بنے گا پنجاب کا نگرہ وزیرالہ اب تک کسی بھی نام پر اتفاق نہ ہو سکا وزیرالہ پروے زلاحی نے آپوزیشن کے رویے کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا کہا آپوزیشن نے نگرہ وزیرالہ کی نامزدگی کے معاملات کو متنازے بنایا ہے مشاورتی جلاز کی صدارت کرتے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ چاہتے ہیں ایسا نگرہ وزیرالہ آئے جو شفاف اور صاف انداز میں نگرہ حکومت کے عمور کو آگے بڑھائے ایوان وزیرالہ میں ہونے والے جلاز میں سپیکر پنجاب اسیملی محمد سبتین خان سنیٹر شبلی فراز راجہ بشارت حاشم جماع بخت اور میاں اسلام اقبال نے شرکت کی پنجاب کے نگرہ وزیرالہ کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا جلاز سپیکر سبتین خان کی صدارت میں جاری ہے کمیٹی نگرہ وزیرالہ کے ناموں پر مشاورت کرے گی عباس نقوی اس وقت پنجاب اسیملی میں موجود ہیں ان سے تازہ تنین صورتحال جانتے ہیں عباس کیا بریٹس آپ کے پاس شیئر کیجئے گا جی بالکل جیسے کہ سپیکر پنجاب اسیملی سبتین خان نون لیگ اور اپوزیشن کے جو نمائندگان ہیں ملک احمد خان راجہ بشارت میاں اسلام اقبال حسن مرتضی اور تینوں تینوں نمائندگان جو ہیں حکومت اور اپوزیشن کے وہ پنجاب اسیملی پہنچ چکے ہیں سپیکر پنجاب اسیملی سبتین خان کی زیرے صدارت جو ہے یہ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور دونوں جانب سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کو نہ جائے کیونکہ آج رات دس بچ کے دس منٹ تک کا ٹائم ہے اور سپیکر پنجاب اسیملی سبتین خان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ معاملے کو جو ہے پنجاب اسیملی کے اندر ہی حل کر لیا جائے اور اس کے لئے کوشش کی جائے گی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شام ساتھ یا آٹھ بے تک اگر نام فائنل ہو جاتا ہے نگران وزیراعلا کے لیے تو یہ نام فائنل کر کے حکومت اور اپوزیشن بھیج دے گی الیکشن کمیشن کو کہ اس نام پر اتفاق ہو گیا ہے اگر اتفاق نہیں ہوتا تو تب بھی چار نام جو ہیں حکومت کی جانب سے دو نام دیے گئے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے دو نام دیے گئے ہیں یہ چاروں نام جو ہیں الیکشن کمیشن کو بھیجے جائیں گے اور اس پیسے الیکشن کمیشن جو ہے ایک نام کے اوپر فیصلہ کرے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جو ہے اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور صورتحال کیا بنتی ہے کیونکہ کوشش تو دونوں جانب سے یہ کی جاری ہے کہ کسی ایک نام پر اتفاق جو ہے وہ سامنے آ جائے جبکہ دوسری جانب جو ملی قیمت خان ہے ان سے ہماری بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے گزشتہ روز نوید اکرم چیما کا کے پاس آ گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے نگران ودیرالہ کے کسی بھی نام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اس لئے ہم اس نام کی جو تبدیلی ہے اس کو نہیں مانتے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جو ہے آپ سے کچھ گھنٹے میں مکمل طور پر کلیر ہو جائے گی اور یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا سپیکر پنجاب سمدھی کیا انٹر جو کمیٹی بنی ہے کیا وہ ان تمام ناموں بے سے کسی نام کو سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا بہت شکریہ آباس نقی آپ کا جبکہ سپیکر پنجاب سمدھی سبتین خان یہ کہتے ہیں نگران وزیرالہ کے لیے حکومت اور آپوزیشن کے دو دو نام آ گئے ہیں آج رات دس بچ کر دس منٹ تک کا وقت ہے آڑ بجے تک الیکشن کمیشن کو نام بھیجوا دیں گے مزید کیا کہا یہ سنتے ہیں دو نام گارمنٹ کے بھی آ گئے دو نام ان کے بھی آ گئے اگر ہم کانسنسز ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ بینگ اپولیٹیکل پارٹیز ہم دونوں کو کانسنسز ڈیولپ کرنا چاہیے تو فیصلہ اگر آپ کی نیتیں سیدھی ہیں تو فیصلہ تو پانچ منٹ میں ہو جائے گا بٹ اگر آپ نے اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہم نے یہ بات میں نہ مانوں والی رٹ لگا کے بیٹھنا ہے تو پھر نہیں ہوگا تو رات کو دس بج کر دس منٹ تک ہمارے پاس ٹائم ہے ہم یہاں سے چھ بجے سات بجے آٹھ بجے تک الیکشن کمیشن کو نام بھیجوا دیں گے دوسری جانے مسلمی قنون پنجاب کے سینئر آنما ملک احمد خان یہ کہتے ہیں کہ پرویج الہی نگرہ وزیراعلا کو کیسے نہیں چلنے دیں گے پرویج الہی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے آئینی عمل کیسے رکھ سکتا ہے وزیراعلا پنجاب نے اپنی نامزد پارلیمانی کمیٹی پر عدم اعتماد کیا اس پر راجہ بشارت کو پرویج الہی سے بات کرنی چاہیے کہا اگر معاملہ آج حل نہیں ہوتا اور الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے تو انہی چار ناموں پر غور ہوگا چاہنے یا نہ چاہنے سے اگر ایک آئینی پروسیس رکھ سکتا ہے تو میرے خیال میں تو بڑی اچھلے کے بات ہوں ہم نے وہی دو نومینیز رکھے جو دیئے تھے انہوں نے ایک چینج کر دیئے تھے اس میں انہوں نے نبید اکرم چیما صاحب کا نام دے گئے اب وہ آگئے میٹر کمیٹی کے پاس کمیٹی ڈیلیبریٹ کرے گی اگر اس کمیٹی میں کوئی کنسنسز اچیو ہو جاتا ہے تو معاملہ یہی ختم ہو جائے گا اگر اچھیو نہیں ہوتا تو تیسری سٹیج اس کی ہے وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس وہاں پر پھر یہی دو نام جائے جو دو ان کی طرف سے ہیں اور جو دو ہماری طرف سے ہیں پھر چوتھا نام بعد میں یا پانچوہ نام کوئی اور ایڈ میں ہو سکتا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آن کو بتائیں پاکستان اور روس کا اوائل اور گیس سیکٹر میں تجارت کے لیے مارچ میں سٹرکچر تیار کرنے کا فیصلہ دونوں ملکوں کا تجارت سرمایہ کاری اور تابانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق پاکستان اور روس کے بین الحکومتی کمیشن اجلاس کا مشترکہ علامیہ جاری کر دیا گیا مشترکہ علامیہ کے مطابق مارچ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا پاکستان اور روس کے درمیان تین مہائدے تیپ آگئے ہیں دونوں ملکوں نے بین الحکومتی کمیشن میں تیپ آنے والے پروٹیکول پر دستخط کر دیئے دونوں ملکوں کا ائر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون پر بھی اتفاق ہوا ہے ڈیٹا ایکسچینج اور کسٹمز کے شعبے میں تعاون بھی شامل ہیں دونوں ملکوں کا نیجی شعبے کے درمیان تعاون بڑھانے مختصر اور طویل مدتی تعاون کے لیے حکمت عملی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے سینئر ججوں نے پشاور ہائی کورٹ بار میں سینئر وکیل عبداللطیف آفریدی کے لیے دعائیں مغفرت کی فاتح خانی میں شرکت کی سابق صدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف آفریدی کو سولہ جنوری کو پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں قتل کر دیا گیا تھا فاتح خانی کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں کا وقت پشاور ہائی کورٹ پہنچا وقت میں جسٹس فائزیسا جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یایا آفریدی جسٹس جمال مندخل شامل تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سمیں دیگر جج بھی تازیت میں شریک ہوئے مولانا غلام رحمانی نے عبداللطیف آفریدی کے لیے دعائیں مغفرت کرائی لاہور ہائی کورٹ نے رات دس بجے کے بعد کاروبار کرنے والی مارکٹوں کو دو لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا ہے سی سی پیو لاہور اور ٹیپٹی کمیشنر کو احکامات پر فوری عمل ترامت کرانے کی ہدایت بھی کر دی ہے عرشد علی کی رپورٹ میں دیکھئے مارکٹیں رات دس بجے بند ورنہ دو لاکھ روپے جرمانہ لاہور آئی کورٹ نے حکم سنا دیا سموک تدراک کیس کی سماعت کے دوران لاہور سپر مارکٹ کے جنرل سیکرٹری عمران سلیم نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم جاری کرنے کی استعداد کی کہا دکانداروں کا اس پر اتفاق ہے اب زندگی میں سکون آیا ہے جس پر عدالت نے کہا یہ الفاظ سن کر خوشی ہوئی ہمیں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا ہوگا دوران سماعت عدالت نے نراضگی کا اظہار کیا کہ تمام شہر کو پارکنگ ایریا میں تبدیل کر کے من مانے پیسے مانگے جا رہے ہیں پارکنگ کمپنی کیا کر رہی ہے ایل ڈی اے کی جازت کے بغیر کیسے پارکنگ ممکن ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر علودہ دوان چھوڑنے والی فیکٹری اور بھٹوں کے خلاف برمیمی مسابدے پر فریقین سے حتمی رائے طلب کر لی کیمرمین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی سما لاہور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ متحرک ہو گئے وزیرالہ نے گوشت مرغی ڈیری پھلوں اور سبزیوں کی فہرستیں آویزہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے کہتے ہیں وہ دکانوں کا اچانک دورہ کر کے فہرستیں چیک کریں گے عوام سے معلومات لیں گے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ اقدام بھی اٹھایا گیا ہے کہ فہرستیں آویزہ کی جائیں گی ایسی ہدایت دی گئی ہے وزیرالہ کی جانب سے آپ کو بتائیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ متحرک ہو گئے ہیں وزیرالہ نے گوشت مرغی ڈیری پھلوں اور سبزیوں کی فہرستیں آویزہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے وہ کہتے ہیں وہ دکانوں کا اچانک دورہ بھی کریں گے اور فہرستیں چیک کریں گے عوام سے معلومات بھی لی جائیں گی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے گوشت مرغی ڈیری پھلوں اور سبزیوں کی فہرستیں آویزہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ایسی کی تفصیل جانیں گے بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے صدر موجود ہیں اسلم خان بتائے گا یہ فہرستیں تو آویزہ کی جاتی ہیں لیکن اس کا فالو ایپ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی پلان بنائے گیا ہے اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے تمام طرح اقدامات اٹھائے جائیں تمام جو کمیشنر سن میں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے شہروں میں تمام دکانوں بشمل گوشت مرغی ڈیری پھلوں اور سبزیوں کی جو لفتیں وہ آویزہ ہوں یہ آپ نے ضرورت کہا کہ پھلوں کی قیمت جو آویزہ کرنے کی ہدایت وزیالہ سن بسلسل ایک ہفتے سے دیرے لیکن یہ تو بہت زیادہ اثرات دیکھنے میں نہیں آرہے کچھ مقامات میں یہ دیکھا کہ کچھ جگہوں پر وہ چھاپے بھی مارتے ہیں جرمانے بھی کرتے ہیں لیکن اس کا جس طرح اثرات دیکھنے میں آنے چاہیے ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آرہے ہیں جو قیمتیں بتائی جا رہی ہیں وزیالہ سن کو اور جو پیرستیں دی جا رہی ہیں اس میں جس طرح بتائی جا رہا ہے کہ آلو 31 روپے تو وہ کسی پر بھی دستیاب نہیں ہے 31 روپے میں پیاس کا یہ بتائی جا رہا ہے کہ 31 روپے میں فروغ کی ہدای ہے چھیک ہے لیکن اب ایسی ہدایات دی گئی ہیں بہت شکریہ اسلام خان آپ کا کون بنے گا میئر کراچی ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے گی یا تحریک انصاف سے بال جماعت اسلامی کے کوٹ میں ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ چل پڑا گزشتہ روز ادارہ نور حق میں سعید غنی سے ملاقات میں حافظ نئیم نے تحفظات سامنے رکھ دیئے میئر جیالہ ہوگا یا جماعت اسلامی کا پکچر ابھی باقی ہے صورتحال غیر واضح ہے کراچی میں بلدیات انتخابات ہوئے پانچ دن ہو چکے ہیں شہریوں کو اپنے میئر کا انتظار ہے وزیر خارجہ بلاوال پھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ افسوس مسئلہ کشمیر پر اقوائے متحدہ کی قراردانوں کو محض کاغذ کا ٹکڑا سمجھا گیا روس یوکرین جنگ کے خطے سمیت پوری دنیا پر اثرات پڑ رہے ہیں روس یوکرین مسئلے کا واحد حل سفارتکاری ہیں روس اور یوکرین کو ام کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا وہ ڈیووارس ورلڈ اکانومک فارم میں اظہار خیال کر رہے تھے روس سفر روس سفر روس سفر میں انجابہ به حیرت افرام حقید کہ چوتی سفر اور ینی ر вижу کیسی بیمی کیسی atی جنگوں سے جنگوں سفر لڈیواران ایرانی جنگوں کو جنگوں سے ایرانی جنگوں کو دلیوانی enin اکرین بείک انجابہ ہر جنگوں کو حالتی جنگوں کو آسی ایرانی سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سمات ہوئی عدالت نے شہریوں کی گمشدگی کا فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سمات ہوئی عدالت نے شہریوں کی گمشدگی کا فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے کہاں جس علاقے سے شہری لاپتہ ہو مطلقہ تھانے میں فوری مقدمہ درج کیا جائے دارت نے ایس ایٹ چو شاہ لطیف کو حکم دیا کہ لاپتہ شہری میر علی حیدر کو فوری بازیاب کرائے جائیں اور آپ کو بتائیں سینیٹر کامران مرتضی نے بلوچستان کو درپیش مالی مشکلات کا معاملہ سینیٹ میں اٹھا دیا سینیٹ جلاس میں ازار خیال کرتے ہوئے سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ بلوچستان حکومت کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں بلوچستان میں تعلیمی دارے بند ہونے کے قریب ہیں چیرمن سینیٹر صادق سنجرانی نے کہا کل اس آگڈار نے کچھ رقم ریلیس کی ہے وہ اس معاملے پر چیرمن ایچ ای سی سے بھی بات کریں گے گورنمنٹ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے اور وفاق کے ذمہ ہمارے کوئی اٹھیس انتالیس ارب روپے جو ہے وہ ڈیو ہیں اور کچھ کردار آپ نے کل ادا کیا ہے شاید آج کے لیے کمیٹمنٹ بھی ہے کہ آج کوئی پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے مگر وہ سارے نہیں ہوگے اس کے باوجود جو ہے نا وہ کچھ ہو جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے ہمارے پاس جو لوگ ملازمت کرتے ہیں گورنمنٹ ابلوچستان کے ملازم ہے ان کے پاس زیر کھانے کے بھی پیسے نہیں رہے بہرحال کچھ جو آپ نے کیا اس میں بہت اچھی بات ہے کہ کچھ تھوڑا سا اس میں عشق شوئی ہو جائے گی سر مگر اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے یونیورسٹیاں تقریباً تمام بند ہونے کے نزدیک پہنچ گئی ہیں صبحی حکومت کی تو بات سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے جو ایچی سی سے پیسے آنے تھے وہ بھی نہیں آ رہے ہیں اصل تو اس معاملے کو ذرا دیکھ میں آج ایچی سی کے چیئرمن سے بات بھی کر لیتا ہوں اور میں بتاؤں ہاں اس میں کل عساق ڈار صاحب کی بڑی مہربانی انہوں نے کہا جی میں آج ہی پیسے ریلیس کر دوں گا اور انہوں نے کھر بھی دیئے ہیں بلوچستان قومن کے ملک بالا علاقوں میں سردی نے داند بجا دیئے ہیں ازاد کشمیر میں ہر طرف برف ہی برف شمالی بلوچستان بھی برف سے ڈھگیا ہے کوزک ٹاپ پر برواری سے راستے بند ہو گئے ہیں مری میں برواری کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے کوہی سلمان پر فورٹ منرو میں موسم سرما کی پہلی برواری کے بعد سردی بڑھ گئی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں ہلکی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے ازاد کشمیر میں ایک بار پھر بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا وادی نیلم لیپا کرنا پیچاناسی میں آسمان سے برف کے گالے برستے رہے گئے برف باری کے بعد راستوں کی بندشتے بالائی علاقوں میں لوگوں کی مشکلات بڑھ گئے ہیں ملکہ گوہسار مری میں بھی برف باری کا سلسلہ پھر شروع ہوا درجہ حرارت منفی پانچ ریکارڈ سیاہوں نے دوبارہ مری کا رخ کر لیا ڈیرہ وادی خان کے علاقے پورٹ منلو پر موسم سرمہ کی پہلی برف باری ہوئی برف گلنے کا سلسلہ پانچ منٹ جاری رہا وادی کا حسن نکھر گیا پنجاب کے کئی شہروں میں بھی ہلکی بارش ہوئی حضور پدو کی عارف والا سیال پوٹو ٹوبا ٹیک سنگھ میں بارش کے بعد سردی پڑھ گئی چمن شہر اور گردنوہ میں بارش جبکہ کھوسک ٹاپ اور دیگر پہاڑی علاقوں میں وقفے وقفے سے برواری کا سلسلہ جاری ہے شدید دھن کی وجہ سے ٹرافک کے روانی شدید متاثر ہو رہی ہے مزید جانے کی نمائندہ سماس سعید اچکزئی سے سعید اپڈیٹ کیجئے جبکل چمن شہر اور گردنوہ کے علاقوں میں کل راہ سے شروع آنیوالی بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے جبکہ کوجک ٹاپ سمیت پہاڑی علاقوں میں براباری کا سلسلہ جاری ہے کوجک ٹاپ اور شدید براباری کا جو سلسلہ ہے وہ کل راہ سے شروع ہو چکا ہے جو اس وقت بھی وقفے وقفے سے جاری ہے براباری کے بعد شدید دن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کوجک ٹاپ ہے جاری ہے جسے جو ٹرافک کے روانی ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے زلی انتظامیہ پیڈیمیہ اور ان ایچے کی مشنری نے کوجک ٹاپ سے برابہ ٹاپ ارشارہ کو ٹرائپی کے لئے کول دی گئی ہے میکمہ مسمیات کا یہ کہنا ہے کہ براباری اور بارشوں کا آلیا جو سلسلہ ہے وہ آج راہ تک جاری رہنے کا امکان ہے ٹھیک ہے سعیدہ چکزہی آپ نے اپڈیٹ کی آپ کا شکریہ ویلکم باک پی ٹی آئی کی بلدیہ ٹان کی دو یونین کمیٹیوں کے نتائش کی خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ نے یو سی آٹ اور چار کے نتائش کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد کر دیں مزید جانے کے سما کے نمائندہ خصوصی عرفان الحق سے عرفان درخواست میں کیا موقف اپنائے گیا تھا دیکھیں دونوں درخواستوں میں یہ کہا گیا تھا کہ جو نتائج ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں اور ان کا یہ دعوت تھا درخواستگاروں کا کہ ہمارے پاس فارم گیارہ بھی موجود ہے جس کی کانٹنگ کے مطابق ہم کامیاب ہو سکے ہیں مگر بعد میں ریٹرنگ افسر نے تبدیل کیا ہے دان بھی ہوئی ہے لہذا نہ صرف یہ کانٹنگ کروائی جائے بلکہ صحیح نتیجہ چاری کے جائے جس طرح عدالت میں درخواست سماعت مکمل ہونے پر سحصہ محفوط کیا تھا اور آج یہ سحصہ سنائے گیا ہے جس طرح عدالت سے شرار دیا ہے کہ یہ دان بھی کے جو انضامات ہیں جائزہ ٹریبنل لے سکتا ہے ٹھیک ہے تفسیر کے لئے بہت شکریہ ارفان اللہ